سواگت ہے دوستو آپ کا ایک لوگ ویشٹڈی پوائنٹ بھی میرا نام اسے تندر پرداب اور آج ہم کلاس ٹویلتھ کا ٹوپک لے رہے ہیں پولٹیکل سائنس کا چپٹر نمبر ہمارا فورتھ ہے الٹرنیٹیو سینٹرز آف پاورز یعنی کی ستہ کے ویکلپک کے اندر تو دوستو ہم اس چپٹر کو پڑھیں گے اور بہت اچھے سے ڈیپ لیس کے بارے میں جانگاری لیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں دوستو کہ یہ ساری ہی ویڈیوز ہم نے پہلے سے اویلیبل کروا رکھی ہے لیکن یہ دوبارہ بنانے کا تیسری بار بنا رہا ہوں بلکہ ریزن صرف یہ ہے کہ مجھے ساری کی ساری ویڈیو جو ہے چار پارٹ میں پانچ پارٹ میں ان کو کم کر کے ایک پارٹ میں بنانے کی کوسی سے میری اگر کوئی ایک پارٹ میں نہیں ہو باتا تو دو پارٹ میں بنا رہا ہوں تو اس سے کیا ہوگا بچوں کو فائدہ ہوگا سارے لنک ایک ساتھ اویلیبل کروا دوں گا ٹھیک ہے تو آپ دھیان سے دیکھو ان ویڈیوز کو کیونکہ میں پرانی ویڈیو ہٹانے والا ہوں اور یہی ویڈیو رکھا کروں گا تو آپ کو زیادہ دکت بھی نہیں ہوگی پلیلیش سرچ میں آتے ہم آگے دیکھتے ہیں ٹاپک ہمارا دوستو سب سے پہلے یہ ہے کہ ستہ کے ویکل پک کے اندر کے بارے میں سمجھاؤ تو یہاں پہ ہم ستہ کے ویکل پک کے اندر سے بات کریں تو مطلب یہ ہے کہ امریکہ آج کے ٹائم پہ بہت طاقتور دیس ہے تو ایسے میں کچھ اور بھی بہت سارے دیس ہیں جن میں مطلب شمتہ ہے کہ آنے والے سمجھ میں وہ ستہ کے ویکل پک کے اندر کے روپ میں بن سکتے ہیں بات کریں ہم بھارت کی بات کریں ہم چین کی بات کریں اگر ہم روس کی تو یہ سارے ہی ستہ کے الٹرنیٹیٹ پاور بن سکتے ہیں اگر ہم چھترے سنگٹنوں کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی بن سکتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ہم چلو ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں تھوڑا سا تو جیسا کہ آپ اپنے سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں آپ کو ایک کوشن دکھ رہا ہے ایک ٹوبیک دکھ رہا ہے ایک چھترے سنگٹن اب یہاں سے دوستو آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ کوشن بننے والا ہے سنگٹن دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو ہم چھترے سنگٹن کی بات کر رہے ہیں دوسرا ہوتا ہے انتراراشتری سنگٹن ٹھیک ہے اب چھترے سنگٹن اور انتراراشتری سنگٹن ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے چھٹا چپٹر جو ہے وہ پورا کا پورا انتراراشتری سنگٹن پر ہے اور چوتھا چپٹر میں اس میں ہم چھترے سنگٹن پڑھے گے کیا انتر ہوتا ہے چھتری اور انتراراشتری میں یہ سمجھ دو چھتری سنگٹن ایسے سنگٹن ہوتے ہیں جو کچھ وسیز دیسوں کے لیے کام کرتے ہیں ان میں شامل دیسوں کی سنکھیا جو ہوتی ہے اور انہی دیسوں کے لئے یہ کام کرتے ہیں دیکھو دوستو میں نے بہت ہی سمپل لینگویز میں لکھا ہے آپ ان کو ایک بار پڑھ کے اچھے سے سمجھ جاؤ گے بک میں اگر آپ پڑھو گے تو ہو سکتا آپ کو تھوڑا مسکل لگے یہاں دیکھو چھتری سنگٹن ایسے سنگٹن ہوتے ہیں جو کچھ وسیز دیسوں کے لئے کام کرتے ہیں ان میں شامل دیسوں کی سنکھیا جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور انہی دیسوں کے لئے کام کرتے ہیں اگزامپل کی بات کریں کچھ ادھارن بھی لکھے ہیں میں نے آسیان ہو گیا آسیان آپ کو بتایا نا دکھن پورو ایشیای دیسوں کا سنگٹن ہے اس میں دس دیس ہیں شروع میں پانچ تھے بعد میں پانچ آ گئے دس دیس ہو گئے یوروپی سنگ جو ہے اس کے آپ کو صدد سے سنگیا کمنٹ باکس میں لکھ کے بتاؤ مجھے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا ڈھونڈتے ہو میں بتاتا ہوں آپ کو یوروپی سنگ کے جو دیس ہیں آپ کو کہاں ملیں گے فورت چیپٹر آپ کا جو ہے بک میں انسیارٹی میں جانا ہے ایک میپ بنا ہوا ہے جس میں یوروپی سنگ کے نئے اور پرانے دیس لکھے ہوئے آپ کو سارے گننے اور ٹوٹل گننے کے بعد مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتانا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کا ہومورک ہے تیسرا ہے سارک سارک کی بات کریں تو اس میں آٹ سا دس سے دیس ہیں شروع میں ساتھ تے بعد بھی آٹ اگر برکس کی بات کرتے تو اس میں پانچ دیس ہیں یعنی کہ کتنے کوئی آٹ دیس کوئی دس دیس کوئی پانچ دیس کوئی بارہ دیس کوئی پندرہ دیس اس طریقے کے ہوتے ہیں سنگٹن چھتری سنگٹن یعنی کہ کم دیسوں کے لئے ہی کرتے ہیں یہ اگر ہم اسی کے اپوجیٹ بات کریں انتراشتی سنگٹن کی تو انتراشتی سنگٹن جیسے یو اینو کی بات کروں اگر میں تو آپ کو پتا ہے یو اینو کی کتنے سدس ہیں ون نائنٹی تھری دیس آپ دیکھو کہاں بات چل رہی تھی دس بارہ سدس سے اور کہاں آگئے ون نائنٹی تھری دیس یعنی کہ انتراشتی سنگٹن جو ہوتے ہیں اس میں بہت سارے دیس آتے ہیں بہت سارے دیس اور دنیا کے سبی دیسوں کے لئے ویبین دیسوں کے لئے انتراشتی سنگٹن کام کرتا ہے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اب دیکھتے ہیں دوستو ان سنگٹنوں کے ادیشے کیا ہوتے ہیں ادیشے دیکھو یہاں پہ آپ چار پانچ طرح کے کوششن آئیں گے تو آپ ان کا ایک ہی جواب لگ سکتے ہو ان سنگٹنوں کے جو ادیشے ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں دیکھو مان لو اگر کوششن یہ آجائے کہ چھتری سنگٹن کے ادیشے بتاؤں مان لو کوشن یہ آجائے انتراشتری سنگٹن کے ادیشے بتاؤں مان لو کوشن یہ آجائے سارک کے ادیشے بتاؤں مان لو یو اینوں کے ادیش سے پوچھ لیے جائے یوروپیہ سنگ کے پوچھ لیے جائیں آسیان کے پوچھ لیے جائیں اتنے سارے سنگٹن بتا دیا میں نے ان سبی کے ادیشی اگر آ جائے پیپر میں تو ایک ہی آنسر لکھنا ہے آپ کو بس تھوڑا تھوڑا گھومانا ہے کیسے گھومانا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا اگر آپ نئے سٹوڈنٹ ہو آپ ریویزن ویڈیو دیکھو کہ تو میں نے وہاں ڈیٹیل میں بتا رکھا ہے تو یہاں سے ایک نمبر کا کوشن یہ بھی ہے پیپر میں بہت پوچھا چاہتا ہے تو میں نے بیچ میں لکھ دیا آپ اسے دیکھو نائنٹی سیونٹی ایٹ میں کیا ہوا تھا چین جو تھا اس نے مکتدوار کی نیتی اپنائی تھی دیں شاوپینگ نیتا تھے اس ٹائم پہ مکتدوار کی نیتی اپنائی تھی اپن دور اس کے بعد چیلڈ نے بہت فیاء پر بڑھایا اب آتے ہم ہم سیدھا ادیشی پہ ادیشی جب بھی ہو تو ان کا ادیشی ایک جیسا ہے کہ اپنے علاقے کی وکاس کے لئے کام کرنا بات کر رہے ہیں چھتری سنگٹن چھتری سنگٹن اپنے علاقے میں کرے گا اچھا ہے دس دیسوں چھاہ بارہ دیسوں ان کے لئے کام کرے گا یعنی علاقے کے وکاس کے لئے کام کرنا پہلا پوائنٹ اب یہی مان لو انتراشتی سنگٹن ہوتا تو بول دیتے ہیں انتراشتی سنگٹن کا اوہ دیشی ہوتا ہے ویشو کا وکاس کرنا ٹھیک ہے اس میں ایک دو دیس کی نہیں بلکہ پوری دنیا کا وکاس کرنا بس اتنا ہی فرق تھا پھر اگلا پوائنٹ ہے اپنے علاقے کے ویوادوں کو سانتی پونڈ ڈھنگ سے سلجانا یعنی جو لڑائی جھگڑا اس کو سلجان لینا تو اگر یہی انتراشتے سنگٹن کا پوائنٹ ہوتا تو آپ لکھ دیتے ہیں کہ انتراشتے سنگٹنوں کا ادیش ہے کہ ویبین دیشوں کے بیچ میں ویوادوں کو سانتی پونڈ طریقے سے سلجانا سیم وہی پوائنٹ ہے بس تھوڑا سا گھمارہوں میں تیسرا پوائنٹ ہے چھیتر کے وکاس کے لیے آرثک نیتی بنانا یعنی کہ جو ان کا چھیتر میں آتے ہیں ان کا آرثک وکاس کرنا تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ یو اینوں کا جو ادیش ہے وہ بھی ادیش یہی ہے کہ ویبین دیشوں کا آرثک وکاس کرنا ویابار کو بڑھاوا دینا تو مکت ویابار اپنانا یہ بھی ادیش ہم لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے راج نیتی میں صدار لانا یہ بھی ادیش ہم لکھ سکتے ہیں چکے ہیں تو یہ کچھ پوائنٹ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹ ہوتے ہیں ہم وہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن main main point یہی بنتے ہیں ہمارے اب ایک کوشن بہت important آتا ہے اور پیپر میں آتا ہے یہ دو مارکس میں تو مارکس کا کوشن ہے تو کوشن پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ مارسل یوزنہ جو ہے وہ کیا ہے یا پھر آپ مارسل یوزنہ سے کیا سمجھتے ہو اس طرقے سے کوشن پوچھیں گے تو کیا ہوا تھا دوستو دوسرا وشیو جب ہوا تھا انیس سو انتالیس سے پینتالیس والا سیکنڈ ورلڈ وار اس کے بعد جو یوروپ کونسا یوروپ پورے یوروپ کو بہت نقصان پہنچا تھا لیکن امریکی کھیمے میں جو پشمی یوروپ تھا امریکہ نے اس کی ارتویستہ کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لئے بہت مدد کری ٹھیک ہے جبردست مدد کری اسی کو مارشل یوزنہ کہتے ہیں یعنی کہ امریکہ نے اپنے کھیمے والے پشمی یوروپ کو دوسرے وشیوت کے بعد جو نقصان ہوا تھا اس نقصان کو دور کرنے کے لئے نقصان سے اُبھارنے کے لئے بہت زیادہ مدد کی ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم مارسل یوزنہ بولتے ہیں آگے دیکھو مارسل یوزنہ کے تحت 1948 میں یوروپی آردھک سیوک سنگٹن کے ستھاپنہ ہوئی اب دوستو یہاں پہ دیکھو ایک کنفیوزنگ بات کیا ہے یہ 1948 میں یوروپی آردھک سیوک سنگٹن کے ستھاپنہ ہوئی 1949 میں یوروپی پریشت کے ستھاپنہ ہوئی اور 1957 میں یوروپی ایک نومک کمیونٹی گٹن کے ستھاپنہ ہوئی 1992 میں یوروپی سنگ بنا یعنی کہ دیکھو چار چار پانچ پانچ چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں 1948 1949 1957 1992 اب یہاں سے کوششن آ جائے گا بات ہو سکتے ہیں وہ date یاد نہ آنا ہوگا پیپر میں تو آپ کیا کرو آپ اس کو لکھو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو بھی ویڈیوز دیکھتے ہو اس میں سے سمجھ سمجھ کے سارے پوائنٹ کو ایسے لکھ سکتے ہو اور آپ کچھ آگے بڑھا کر لکھ سکتے ہو تاکہ آپ کو ہمیسا سمجھ میں بھی آئے گا دوسرا آپ کے مارکس بھی اچھا ہوں گے اگر آپ سچ میں محنت کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کے 100% کہہ رہا ہوں کی مارکس بہت اچھے آئیں گے تو آپ ایسا کر سکتے ہو تو یوروپے آرثک سہیوک سنگٹن کا مطلب آرثک آ گیا تو اس کا مطلب یہ پیسوں سے related مدد کرنے کا کام ہے یوروپے پریست کا کام تھا رازنیتک ماملے یہ رازنیتک ماملے دیکھتا تھا یوروپے ایکنومک کمیونیٹی گٹن یہ آرثک جو ایکنومک سے related ہے ان ساری چیزوں کو دھیام دے گا بات میں کیا وہ 1992 میں ایک بڑا سنگٹن منا دیا گیا یوروپے سنگ جس کو EU بولتے ہیں یوروپے سنگ کی اپنی ویدیش نیتی ہے اپنی ساجی مدرہ ہے اپنی سرکشہ نیتی ہے یہ ہے یوروپے سنگ کے پاس اپنا اس کے بعد یوروپے سنگ جو ہے آرثک سہیوک والی سجدہ سے بدل کر زیادہ سے زیادہ رازنیتک روپ لیتا گیا یعنی بات میں دیرے دیرے آرثک سے بدل کر رازنیتک ہوتا گیا تو یہ یوروپے سنگ کے بارے بڑھ رہے ہیں اب دوستو کافی امپورٹنٹ جو بات ہے وہ پیپر میں یہ بہت پوچھا جاتا ہے آپ سے یوروپے سنگ کی ویسیستہ بتاؤ تو یوروپے سنگ کی ویسیستہ میں آپ کو ایسے بتاؤں گا آپ کو ہمیسہ کے لئے یاد ہو جائے گی بس آپ کو دھیان سے سننا ہے استھاپنا اس کے 1992 میں ہوئی تھی 1992 میں یوروپے سنگ کا اپنا جھنڈا ہے اس کے پاس چار چیزیں اپنی ایک تو اس کے پاس جھنڈا ہے دوسرا اس کے پاس اپنا راشتگان جو بھی ہوتا ہے تیسرا اس کے پاس اپنی مدرہ ہے اور چوتھا اس کے پاس اپنی ستھاپنا دیوس ہے ٹھیک ہے ان کے پاس یہ ہے حالانکہ اس نے اپنا سمویدھان بنانے کی بھی کوزیز کری تھی کب بنانے کی کوزیز کری تھی سن 2003 میں سمویدھان بنانے کا پریاز کیا لیکن یہ آسفل ہو گیا یعنی کہ یہ فیل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے یوروپیسنگ کے بارے میں تھوڑا سا ڈانا لیکن اس کی کیا وصیصتہ ہے ہم کو یہی جرور پڑھنا ہے پیپر میں وصیصتہ بہت پوستے تو یہ آردھیک اور رازدیتھیک اور سینک پربھاؤ جو اس کا بہت جبردست ہے 2005 میں آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے بڑی ارطی ویستہ تھا یوروپیسنگ دنیا کی سب سے بڑی ارطی ویستہ جی ٹی پی جو اس کی 12000 ارب ڈالر سے زیادہ تھی اور یوروپ جو ان کی مدرہ ہے یوروپ وہ امریکہ کے ڈالر کے لیے خطرہ بن سکتی ہے یعنی امریکہ کے ڈالر کو چنوٹی دیتی ہے پھر ویشو ویابار میں اس کی حصے داری بات کریں تو امریکہ سے بھی تین گناہ جادہ ہے یعنی ویابار کی بات کریں تو اس کی حصے داری امریکہ سے بھی تین گناہ جادہ ہے اور دو صدد سے دیس اس کے جو برٹین اور فرانس ہیں یہ تو سرکشہ پرشت کے 12 صدد سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو یہ ویٹو پاور بھی لگا سکتے ہیں اور ایسا انوان لگایا گیا ہے کہ ان کے پاس 550 کے قریب پروان ہوتی آ رہے جو کہ ایک بہت بڑی سنکھیہ ہے 550 بہت ہوتے ہیں انترکش ویگیان اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں دوسرے استحان پہ آتا ہے یہ تو دوستو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ سارے اس کے پوائنٹ ہیں اب ایک بات یہاں پہ دیکھو ہم نے یہ بات کری کہ ویشو ویابار میں اس کی حصہ داری امریکہ سے تین گنی ہے اب یہ ہم پڑھتے ہیں امریکہ سب سے بڑی ارتک شکتی ہیں ہم یہی پڑھتے ہیں نا اب یہاں پہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ بھائی یوروپے سنگ 2005 میں دنیا کی سب سے بڑی ارتک شکتہ تھا تو یہاں پہ کنفیوز ہو سکتا ہے بچہ لیکن کنفیوز مت ہونا یہاں پہ ایک بات سمجھنا امریکہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو تو امریکہ ایک دیس ہے امریکہ ایک دیس کی طرح بات کرتے ہیں لیکن جب ہم یوروپے سنگ کی طرح بات کرتے ہیں تو یوروپے سنگ ایک دیس نہیں ہے بلکہ یہ ایک سنگٹھن ہے اس میں بہت سارے دیس ہیں اس سنگٹھن میں بہت سارے دیس ہیں تو بہت سارے دیس مل کر امریکہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں اکیلے کوئی نہیں ہوسکتا امریکہ اکیلے ہی بہت زیادہ ہے تو یہ difference ہے سمجھ جانا اسے دھیان سے سمجھ کے آگے دیکھو ٹاپک ہے یوروپے سنگ کی کمیاں بتاؤ ہم نے وسیشتہ تو پڑھ لی دوستو کمیاں اب دیکھو پیپر میں یہ ہر بار یہ نہیں پوچھے گا وسیشتہ بتاؤ کچھ ایسی چیزیں پوچھیں گے جو تھوڑا مسکل ہو تو کمیاں بتا پانا تھوڑا مسکل ہوتا ہے بچوں کے لیے تو میں نے اسے بہت سوٹ میں اور بہت امپورٹن طریقے سے مطلب سمپل طریقے سے لکھا ہے آپ سمجھ جاؤ گے یوروپے سنگ کی کمیاں دیکھو کیا ہے نئے سدسیوں کو شامل کرنے کو لے کر ویواد ہے اس میں سوویت کھیمے والے دیسوں کو مدرا جو ان کی یورو ہے اس کو سب ہی ماننے کو تیار نہیں ہے یعنی یوروپے سنگ میں جو مان لو ہو یوروپے سنگ میں بیس دیس ہیں حالانکہ اس میں کم جادہ ہوں گے میں ایکزامبل بتا رہا ہوں بیس دیس ہے تو اس میں سے جروری نہیں کہ بیس کے بیس مطلب یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یورو مدرا ہی چلے کئیوں نے یورو مدرا ماننے سے ہی منع کر دیا ہے نئے سدسے دیسوں کو شامل کرنے میں دکت ہے کیوں کیونکہ سوویت سنگ میں جو جب ٹوٹ گیا تو سوویت سنگ والے دیس اس میں جا رہے ہیں تو پرانے سدسے اس کو غلط بتاتے ہیں بولتے ہیں نہیں بھائی یہ نہیں آنے چاہیے تال میل کی کمی کبھی کبھی ان کی تال میل کی کمی دکھائی دیتی ہے کیونکہ ان کی اپنی اپنی ویدیس نہیں تھی ہے ایکزامپل کے بات کریں تو اراک پر امریکی حملے کا برٹین کی پی اے ٹونی بلیئر نے امریکہ کا سمرتن کیا لیکن جرمنی اور فرانس نے اس کا ویروت کرا جب امریکہ نے اراک پر حملہ کیا تھا تو برٹین جو ہے اس نے ساتھ دیا یعنی برٹین نے ساتھ دیا لیکن ٹھیک ہے جرمنی اور فرانس جو ہیں انہوں نے ساتھ نہیں دیا یعنی یہ سارے ہی یوروپی سنگ کے دیس ہیں یہ برٹین بھی یوروپی سنگ کا ہے جرمنی بھی ہے فرانس بھی ہے سب یوروپی سنگ میں ہے لیکن کچھ ساتھ دیتے ہیں کسی بات پر کچھ نہیں دیتے تو یعنی کی وچاردھارہ بھی کہیں کہیں الگ ہو جاتی ہے پھر برٹین کے جو پہلے پی ایم تھے پورو پی ایم تھے یعنی پہلے ایکس پی ایم بول سکتے ہم ان کو مارگریٹ تھہچر انہوں نے برٹین کو یوروپی باجار سے الگ رکھا کیا رکھا انہوں نے یوروپی باجار سے الگ رکھا برٹین کو یہ نہیں چاہتے تھے پھر ڈینمارک اور سویڈن یہ بہت ایمپورٹنٹ کوشن ہے یہ لائن انہوں نے مونشٹیٹ سندی پر ہستاکچر کرنے سے منا کرا مطلب مونشٹیٹ سندی کو ماننے سے منا کرا اور یورو مدرہ کو ماننے سے انکار کر دیا تو یہ دوستو ہو جائے گا ہمارا یہاں سے آئی ہوپ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا کیونکہ میں جلدے جلدے بتا رہا ہوں ایمپورٹنٹ باتیں ہی بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں ایک ہی پارٹ میں ویڈیو کور کرنا ہے کوشش تو یہ رہے گی